اسلام علیکم دوستو اس شخص نے انیردہ اچاریہ سے ایک سوال کیا کہا کہ ہم گروہ کو کیوں مانے ہمیں گروہ کی کیا ضرورت ہے اگر ہم گروہ کو مانیں گے تو کیا ہوگا اور اگر ہم گروہ کو نہ مانیں گے تو کیا ہوگا اگر ہمیں گروہ کو ماننا چاہیے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم کس گروہ کو مانے اور کس گروہ کو نہ مانے تو انیردہ اچاریہ نے اس شخص کو کیا جواب دیا اور ڈاکٹر زاکر نائک نے اس حوالے سے کیا بیان دیا ہے آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں گروہ جی کہ کسی بھی بیکتی کو یہ کیسے عرب ہوگا پھیل کیسے ہوگا کہ ہمیں صدگروہ کی جورت ہے ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم اور اسلام میں ایمان کے رکھ میں یقصانیت سب سے پہلا ہے خدا پر یقین لانا ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم میں خدا کا تصور کیا ہے جب ہم کوئی عام ہندو سے پوچھتے ہیں آپ کتنے خداوں میں مانتے ہیں کچھ کہیں گے تین خدا کچھ کہیں گے دس کچھ کہیں گے سو کچھ کہیں گے ہزار اور کچھ کہیں گے تیتیس کروڑ لیکن جب ہم ایک ہندو پندس سے پوچھتے ہیں وہ ہندو سے جو ہندو دھرم کی کتابوں کو جانتا ہے وہ ہندو کہیں گا کہ ہندو صرف ایک بھگوان ایک ہی خدا میں ماننا چاہئے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہئے لیکن عام ہندو ایک فلوسفی میں مانتا ہے جسے کہتے ہیں پینثیزم پینثیزم کی معنی عام ہندو سمجھتا ہے سب کچھ خدا ہے پیڑ خدا ہے انسان خدا ہے سورج خدا ہے چاند خدا ہے سام خدا ہے ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے پیڑ خدا کا ہے انسان خدا کا ہے سورج خدا کا ہے چاند خدا کا ہے سام خدا کا ہے اہم فرق ہندو اور مسلمان میں ہیں عام ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے صرف ایک ہم فرق ہے کا کا اگر ہم اس کا کے فرق کو مٹا لیں گے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے کیسے کرنا چاہیے جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ علمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یخصہ ہے سب سے پہلی بات ہے ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو مذہب ہندو دھرم کی کتابیں کیا کہتی ہے خدا کے بارے میں ایک اہم کتاب ہندو مذہب کی ہے اپنیشد یہ ہے اپنیشد جب ہم اپنیشد پڑھتے ہیں لکھا ہوا ہے چندو یا اپنیشد میں پارٹ نمبر چھے بھاگ نمبر دو شلوکہ نمبر ایک میں ایک کم ایویدیتیم یہ سانسکرٹ شلوک ہے جس کے معنی ہے بھاگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے لکھا ہوا ہے شویتہ شتارو پانیشد میں پارٹ نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں جس کے معنی ہے اس بھاگوان اس خدا کا کوئی بھی رب نہیں ہے اس خدا اس بھاگوان کا کوئی بھی والدین نہیں ہے نہ پتہ ہے نہ ماتہ ہے نہ باپ ہے نہ ماں ہے کوئی بھی رکھوالا نہیں ہے لکھا ہوا ہے شویتہ شتارو پانیشد میں پارٹ نمبر چار میں شلوک نمبر انیس میں اس بھگوان اس خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے پرتیما کی معنی اکس سٹیچیو سکلپچر فوٹوگراف پینٹنگ یہ سب پرتیما کی معنی ہے اس بھگوان اس خدا کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے نہ کوئی تصویر ہے نہ کوئی سکلپچر ہے نہ کوئی سٹیچیو ہے نہ کوئی بوت ہے نہ کوئی پینٹنگ ہے لکھا ہوا ہے بھگوت گیتا میں جو سب سے زیادہ پڑی جانی والی کتاب ہے بھگوت گیتا میں بھگوان کا تصور ہے جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ غلط خداوں کی پوجا کرتا ہے اور کچھ ترجمہ بھگوت گیتہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بدھ پرستی کرتا ہے بھگوت گیتہ میں لکھا ہوا ہے بھگوان پیدا نہیں ہوا ہوں میری شروعات نہیں ہیں میں سارے عالموں کا رب ہوں اور سب سے اہم کتاب ہندو دھر میں ہے وید جب ہم وید پڑھتے ہیں یجور وید میں لکھا ہوا ہے پارٹ نمبر 32 منطقہ نمبر تین میں نترس پتیمہ استی اس بھگوان اس خدا کی کوئی بھی پتیمہ نہیں ہے کوئی بھی بوت نہیں ہے کوئی بھی اکس نہیں ہے کوئی بھی سٹیچیو نہیں ہے سکلپچر نہیں ہے فوٹوگراف نہیں ہے پینٹنگ نہیں ہے دوستو اس شخص نے انیردہ اچاریہ سے جو سوال کیا یہ سوال بلکل بچوں والا سوال ہے ہندو لوگ نمستے کہتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ میں آپ کے سامنے سر جکاتا ہوں سر جکانا صرف اللہ کے سامنے اور کسی کے سامنے ہم سر نہیں جکا سکتے ہر ہندو یہ جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے نمستے کا مطلب کیا ہے مگر وہ اس کے باوجود بھی ایسا حرکت کرتے ہیں ایک دوسرے کو نمستے کہتے ہیں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے مطلب آپ کے پیروں میں سر جکاتا ہوں آپ کے لئے سر جکاتا ہوں ہندو لوگ لاکو کروڑوں بگوانوں میں مانتے ہیں ترہ ترہ کے مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اور اکثر ہندو لوگ ایسے بھی ہیں جو گروہ کو اپنا بگوان مانتے ہیں ہندو لوگ اپنے گروہ کو بہت زیادہ انچہ درجہ دیتے ہیں ان کا گروہ ان سے جو بھی کہتا ہے یہ لوگ وہی کرتے ہیں جب ان کا گروہ انہیں کہتا ہے کہ گائے ہماری ماں ہے تو سارے ہندو لوگ یہ مانتے ہیں کہ جی ہاں بلکل گائے ہماری ماں ہے جب ان کا گروہ یہ کہتا ہے کہ بکری ہماری بہن ہے تو سارے ہندو مان جاتے ہیں کہ جی ہاں بکری تو ہماری بہن ہے اور یہ گروہ جب یہ کہتا ہے کہ پتھروں کی مورتی پوجا کرو پتھروں کو اپنا بگوان مانو تو یہ ہندو لوگ اٹھتے ہیں اور پتروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں پتروں کے سامنے جھکتے ہیں پتروں کی مورتی پوجا کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ